جائے گو پہل کشما کرنا یہ چھوٹا زبریک اور میں نے مخصے بولا کہ سستنگ کو برام دیتے ہیں کچھ میل نہیں کھایا میں کشما چاہتا ہوں اس کے لئے آئے ارجن کے پرشنوں کا اور ارجن کی شنکہ کا سمادان سویم بھگوان کی شری مک سے سنتے ہیں سننے کو جب ہی ملے گا جب ارجن پون روح سے بھگوان کو سمرپیت ہو جائے گا اس سے پہلے بھگوان نے گیتا کا کوئی بھی گیان ارجن کو نہیں کہا ہے ابھی تو ارجن کو پھٹکا رہا ہے alert کیا ہے سننے کے لئے کہ بھی اویئر اب میں تیرے سارے بھرموں کا بھوٹ بھگاتا ہوں ارجن کو جگایا ہے جاگریت کیا ہے بھی اویئر بھی تک لیو människoun سن بنی keeper ان کو ملے گای temperک ہے بھی تک لیو لیے بھی تک لیو بھی تک لیو بنی بھگوانay بہن بھگوان ارجن کو جگایا ہے بھی اویر come in conscious don't be a fool نامرد مطبن ارجن مرد بن تجھ کائر مطبن ارجن پہچان اپنے سڑک کو تو کون ہے ارجن نے تو کہا جدی میں اپنے سروپ کو پہچان بھی جاؤں تو مجھے یہ ید کرنا پڑے گا پھر کیسے کتھم بھیسم اس ید میدان میں کیسے میں بھیسم پتہ مہ کے اوپر بانوں کی بارش کروں گا کیسے میرے گروہ اور درونا چاری کے اوپر بان چلاں گا کیسے کتھم بھیسم پتہ مہم درونام چھے مد سودنا اشو بھی ہی پرتیوچھا می پوزارہ آوری سودنا ارے مد سودن یہ تو میرے پوجھ ان گروہوں کو نہیں ماروں گا اور ان کو مار کر کے تو میں جندہ بھی نہیں رہوں گا جندہ رہ کر آکے کروں گا کیا یہ کھون سے سنے ہوئے سنگھنا سن پر بیٹھوں گا کھون سے سنے ہوئے راج سکھ بھوک کروں گا کھون سے سنے ہوئے مارگوں کو دیکھوں گا محلہ کو دیکھوں گا گروہ میرے گروہ جنوں کے کھون سے نہیں کہشو یہ میں نہیں کروں گا اور پھر اور آپ بھی سوچئے کرشن ہم کو تو یہ بھی تو معلوم نہیں کہ بیجے ان کی ہوگی یا ہماری جندہ ان کا لہرے گا یا ہمارا جندہ دھرم کی لہرے گی یا ان کا ادھرم کا اور ان کا بیجے پتا کا پہنانا اچھت ہے وہ بھی تو گروہ جنے یا پھر ہمارا ان کو مارنے کے بعد کیسے دھرم کی دھجہ لہرہے گی کرشن میں کچھ سمجھ نہیں پا رہا ہوں اور یدی ان کو مار بھی دیا اور پتا کا بھی ہم نے پہنا دی تو ایسی پتا کا کو دیکھ کر کے میں جینا بھی نہیں چاہتا میں خود مر جاؤں گا میں اس پتا کا کو نہیں پہنا چاہتا پہنا نہ چاہتا ہی کرشن میں جینا بھی نہیں چاہتا اس طرح سے ارجن کہہ رہا ہے آئیے آگے بڑھتے ہیں اس لوگ ساتوہ ہیں بھاگت گیتہ کا دوسرا دیا ہے ارجن کہہ رہا ہے ارجن آچو کارپن دوشو پہت سبھاو پرچھا می توا دھرم اص سمجھ چیتا یچھرے اہو شانیش چطم بروہی تنمی ششستے اہم شادی مام پرپنم یہ بڑا پردھان اس لوگ ہے ارجن کا بڑا پردھان پرشن ہے اس پرشن یہی گیتہ کا فاؤنڈیشن ہے گیتہ کا سلیہ ناس پران پرتشتہ اسی اس لوگ سے شروع ہوتی ہے اس اس لوگ سے ہی جان کی پرابتی ہوتی ہے اس نیم کے پتھر سے ہی سردھان اور بھکتی کا دان مل پاتا ہے ارجن نے بڑا اکتم پرشن کیا ہے بڑا سریشت پرشن کیا ہے کارپن دوشو اوپہات سو بھاو اے کرشن یہ کرپن تا کے کارن یہ کارپن دوش کے کارن یہ تُچھ ویچاروں کے دوش کے کارن یہ دربلتا کے کارن یہ مو ممتا کے کارن یہ میں اور میرے کے کارن میں کچھ دیکھ نہیں پا رہا ہوں میں بھرمیت ہوں کارپن دوشو بہت سو بھاو ایسا کچھ میرا سو بھاو میں ایسی میری پرکرتی بن گئی کہ میں نے اس کرپن تا کو سویکار کر لیا ہے اب میری پرکرتی اس سو بھاو کے کارن یہ مو ممتا کی کارن بنی ہے شریر کام رہا ہے اور میں ید کرنا نہیں چاہتا میں کچھ دیکھ نہیں پا رہا ہوں میں بھرمیت ہوں میں وچلت ہوں میں اپنی استھیتی میں نہیں ہوں آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں میں کچھ نمی بیچاروں میں اتر گیا ہوں میں کرپڑتا میں ہوں کنجوسی میں اتر گیا ہوں میں مہ گرست ہوں مہ روپی شتر نے میری اوپر میرا سینہ چلنی کر دیا ہے اور میں کمجور ہو گیا ہوں میں مردانگی کو نہیں اے مردانگی کو پرابت ہو گیا ہوں آپ بھی کہہ رہے ہیں تو پھر جو میرے ہیت میں سریشت ہو وہ آپ کہیے میں تو اس بشے میں کچھ سوچ نہیں پا رہا ہوں سمجھ نہیں پا رہا ہوں دیکھ نہیں پا رہا ہوں لیکن آپ تو دیکھ رہے ہیں تو جو میرے بشے میں جو میرے پکش میں بھلے میں ہو جس سے میں اپنی آریتہ کو بھی نہیں کھو اپنی اچھ گتی کو بھی نہیں کھو اپنی مہابیرتہ کو بھی اپنی خیاتی کو بھی نہیں کھو اپنے دھرم کو نہیں کھو اپنے گانڈیو کربانوں کو نہیں کھو اور یدھ کو بھی نہیں کھو اور یدھ کی بھیجے کو بھی نہیں کھو ایسا کچھ جو میرے پکش میں ہو کوئی سریشت بیچار یدھی آپ کے پاس ہے تو مجھے اوشع کہیے ہے کیشو کارپن دوشو اپہت سو بھاو تو میں میرا جو چیتنتہ ہے یہ کھو گئی ہے نمی اس طرح پر آگئی ہے یہ تو ست ہے کرشن لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں پرچھانی توا دھرم سم نوڈ دیتا اس وشے میں اس دھرم یدھ دھرم میں اس وشے میں میرے دھرم کے وشے میں کہ ایسی اس طرح میں میرا کیا دھرم بنتا ہے میرا کیا کرتج بنتا ہے کیا فرج بنتا ہے کونسا مارگ میرے لئے اتکر ہے اور کونسا اتکر نہیں ہے وہ آپ بتلایے میں آپ سے پوچھتا ہوں ہاتھ جوڑ کر کے بنتی کرتا ہوں آپ کی چرنوں میں آپ مجھے مارگ بتلایے میرا دھرم بتلایے میرا کرتے بھی بتلایے اس سمیں ایسی پرشتیتی میں آپ کو تو دکھائی دے رہا ہے مجھے تو نہیں دکھائی دے رہا میرے سامنے تو میں تو بچھلیت ہو گیا ہوں بھرمیت ہو گیا ہوں مو گرست ہو گیا ہوں مو تو اندکار کا سوروپ ہے تمو گن کا سوروپ ہے اندکار میں کچھ نہیں دیکھتا یہ سکتے ہیں لیکن آپ کو تو نہیں دکھائی آپ کو تو سب کچھ دکھائی دے رہا ہے آپ تو جالے میں سری کرشن آپ مجھے بتلایے ایسی پرشتیتی میں آپ کو سب پرشتیتی کا معلوم چل چکا ہے میرے نیتروں کے آسوں کا پتہ چل چکا ہے میرے ہردے کی دھربلتہ کا پتہ چل چکا ہے میرے کو مہوں نے ڈس لیا ہے مہروپی شطروں نے بانوں سے میرا ہردے چلنی کر دیا ہے آپ کو پتہ چل چکا ہے میں مردوں کی طرح آریوں کی طرح بات نہیں کر پا رہا ہوں یہ بھی آپ کو پتہ چل چکا ہے میری انگل شتل ہو گئے ہیں میرا شریر کاپ رہا ہے میری توجہ جل رہی ہے کہ میں یہ کیا بہا پاپ کرنے جا رہا ہوں آپ کو سب کچھ پتہ چل چکا ہے اب آپ تو جانتے ہیں میں تو نہیں دیکھ پا رہا ہوں کہ راستہ کیا ہے اچھت کیا ہے ارچت کیا ہے لہن آپ تو سب کچھ اس پلٹ روپ سے دیکھ رہے ہیں پرچھانی توا تو میں آپ سے پوچھتا ہوں یچھت روپ سے میرے جو بھلے میں ہے میرے جو ہت میں ہے وہ آپ کہیے مجھ سے کہیے ہی جناردن آپ مجھ سے کہیے یچھت روح جو سریشت ہے میرے پھلے کے لیے ہے سریشت مارگ ہے سریشت دھرم ہے اس پرشتی میں کیا میرے سریشت دھرم ہے وہ آپ کہیے یچھے ہو سو نششتن بروحی تنمی وہ مجھے نششت روپ سے آپ کہیے جناردن ششت دھرم شادی مام میں آپ کی ششتہ کو سویکار کرتا ہوں آپ مجھے اپنا ششت سویکار کر لیجئے اور شادی مجھے آپ اپنی شرن میں لے لیجئے اور مجھے مارگ درشن کیجئے میرا شادی مام مجھے گیان اپدیش کیجئے مجھے اچنت عوش شکتہ ہے اس گیان کی جس میں میرا بھلا ہو ہی کرشن ہی گووین آپ میرے گرو سوروپ سے اور میں آپ کا ششت سوروپ سے آپ کی ششتہ سویکار کرنے کے لیے گڑ گڑا رہا ہوں آپ کی چرنوں میں میرا افسر ہے آپ مجھے اپنی شرن میں بھی لیجئے اور مجھے جان افدیش کیجئے پربو مجھے آت میان دیجئے میرا دھرم بتلا یہ میرا دھرم کیا ہے اس پرشتی میں گووین آتی جائے ہو جائے ہو اس پرکاش تی ارجن نے بھگوان سے نیویدن کیا نمبر جیسے گد گد گرگڑاتے ہوئے ہاتھ جوڑے ہوئے کاپتے ہوئے گوویند کو گرو سورو سے سویکارا گرو سے ہی جان ملتا ہے انیت نہیں جائے گوپا گوپا